سامبہ میں دارالعلوم حنفیہ مجڑید الجمل فاؤنڈیشن نے جشنی اید ملاد و نبی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا اید ملاد مسلمانوں کے لیے سب سے اہم تہواروں میں سے ایک بڑا تہوار مانا جاتا ہے یہ دن اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم بلادت کا دن ہے یہ دن ہر سار رب الاول کے دوران آتا ہے تقریب کا آگاز قرآن مجید کی آیات سے کیا گیا اور اس کے بعد دارالعلوم اسلام سکول کے سو سے زائد طلبہ نے بیسو مباہی صاحب میں حصہ لیا فاؤنڈیشن کے چیر میں حفیظ احمد نے اس دن کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اید ملاد امت مسلمہ میں بڑی مذہبی اہمیت کا حامل ہے اور اید کا تہوار تمام لوگوں کے لیے یگانگت اتحاد اور انسانیت کو فروغ کا پیغام دیتا ہے اس وقت پر سحیل کاظمی سمیت گئی ممتاز شخصیت نے تقریب میں شرکت کی انہوں نے اس فاؤنڈیشن کی تعریف کی اور میلاد تقریب میں شرکت کرنے والے طلبہ کو شاباشی بھی دی اور اس وقت پر ماسٹر حاشم علی تقریب میں فضل الدین گارجن محمد شریف ازگر علی محمد یونیسر فراز احمد محمد بوٹا محمد اسلام وجہ محمد سلمان موجود تھے ایک گھنٹے تک جارے رہنے والے اس تقریب کا اختطاب اجتماعی دعاوں سے ہوا جو کہ امن و سلامتی کے لیے مراقب کی گئی اس مبارک دن پر پورے جمہو کشمیر کے لوگوں کو پورے بھارت کے لوگوں کو بہت بہت مبارک ہے مقصد یہی رہتا ہے کہ امن پیار محبت کا ایک پیغام جو ہے پھیلانے کی کوشش ہے اسی کی عوض میں الجمیل فاؤنڈیشن نے آج یہ پروگرام وجہ پور میں یہاں رکھا تھا اور آپ دیکھئے مسلمانوں کے علاوہ بھی بغیر مذہبوبیلت یہاں لوگ بیٹے ہیں اور ایک دوسرے کے بیچار بھی مش کرتے ہیں ایک دوسرے کے سرمنٹ شیئر کرتے ہیں اور پروفٹ کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلنے کی اپیل کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر خوشالی پہ چلے پورا ہندوستان امن اور پیار کا گوشوارہ بن کے پوری دنیا کو دکھائے اور ہم اس گلوبل ویلیج میں جس کو ہم ڈیولپ گلوبل ویلیج بولتے ہیں جلدی جلدی پہنچیں اور دعاوں کا بہت اثر رہتا ہے ہر لوگ جب دعا کرتے ہیں تو بہت سی بیماریوں اور بہت سی جو چیزیں ہیں وہ دائیں بائیں ہو جاتی ہیں اور خوشالی پھیلتی ہے محبتیں پھیلتی ہیں اسی کی کوشش جو ہے مولانا صاحب نے کی اور ہم سب ان کے ساتھ مقصد آج دعائیں کی گئیں کہ ہمارے ملک اور اسے خطے میں امن و امان اور سلامتی ہو آپسی بائی چارہ قائم رہے جس طرح سے اسلام مذہب اسلام جو ہے وہ محبت اور خوت کا درس دیتا ہے اور لہٰذا یہ حکم دیتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے جائے اور ننگو کو کپڑا پینائے جائے یعنی کہ درد مند ہیں ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے یہ سب سے بڑی انسانیت ہے یعنی کہ انسانیت کی فلاح و ببودی کا حکم دیتا ہے لہٰذا اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سماج میں سوسائیٹی میں جو برائیاں ہیں آج جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا جب ہم ان کو سوفیت سکھائیں گے جو سوفیزم ہے اس کو سکھائیں گے پرموٹ کریں گے بچوں کو بیسیک ایجوکشن دیں گے مارڈن ایجوکشن اور اسلامی ایجوکشن بھی دیں گے تو یقیناً برائیوں سے اور بری باتوں سے بچیں گے